موسیقی 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 جیسا کہ ہم جان رہے ہیں کہ ہم میں پیویس ویڈیو میں بیسیکلی کلاس ٹوالت کے بہت سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں اب میں نے شروع کیا کلاس ٹیلیونت جو نئے بچے کلاس ٹیلیونت میں آتے ہیں ان کے لئے خاص کر ویسا ویڈیو تیار کرنا ویسی کنٹنٹ دینا جہاں پہ آپ غور کریں تو وہ کلاس ٹیلیونت میں ہی جی مینز کی اور خاص کر نئے ٹیلیونت کی تیاری شروع کر سکتے ہیں نوٹس کے ساتھ آپ یہاں پائیں گے یہاں پہ آپ کو نوٹس بھی نظر آئیں گے تو نوٹس بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں نوٹس کے ذریعے سمجھانے کو ہش کرتا ہوں بہت بیسیک ترکت ہے بہت بہت بیسیک ترکت ہے اور اس میں خاص کر جو بیسیک کانسیپ اس کو پہلے میں جی ٹیلیونت میں سب کو لنک اپ کرتے ہو چلوں گا اور بتانے شروع کروں گا سب سے پہلے بات ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں فیزیکل ورلڈ میں اگر ہم اس کی سٹاڈی کرتے ہیں تو وہ سٹاڈی کرتے ہیں مائٹر کی سبسٹانس کی کیمسٹری میں سبسٹانس یا مائٹر کی بات ہم اسے کہتے ہیں کہ دو سبسٹانس which has mass which contains space occupied by the substances سبسٹانس کے پاس mass بھی ہوتا ہے volume بھی ہوتا ہے سبسٹانس کو ہم کلاسیفائی کر رہے ہیں ہم دو پارٹ میں کلاسیفائی کرتے ہیں first part is called element other part is called compound جہاں پہ same kind of atom present ہوں پہ اسے ہم element کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو combination different types of atoms اگر ہو that is called آپ کو وہ نظر آئے گا آپ کے لئے basically compounds کہلاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں compound جب بنتے ہیں تو زائر سے باتے دو ایٹم کی بیچ میں interrelationship ہوتا ہے ان کے میں interaction forces ہوتا ہے bonding ہوتی ہے جو بھی چیزیں ہم بات پہلے جانتے ہیں تو اسی chemical bond جو relationship between the two items کو define کرنے کے لئے ہم جانتے ہیں کہ تین چار طریقے ہوتے ہیں ایک تو ionic bond electrovalent bond کے نام سے اینک bond ڈکھا ہوا next is covalent bond جو شیئرنگ کے ذریعے بنتے ہیں جو آپ already class 19 میں پڑھا ہوگا آپ نے دوسرا metallic bond جو metals کے inside پہ جاتا ہے خاص کر ہم sodium potassium gold silver ان کی بات کرتے ہیں تیسرا covalent bond data bond کے نام سے جانتے ہیں جہاں پہ ایک ایٹم دوسرا ایٹم کو اپنا complete electron پہ ڈونیٹ کرتا ہے جو ڈیٹیل ابھی آپ ڈیٹیل جانیں گے اس کے بارے میں ابھی فیلال اتنا فکر نہیں کرنا ہے بڑا آسان ہے ابھی بیسک بات کرتے ہیں ایٹم کی ایٹم وہ smallest particle کسی بھی element کا جس کو وہ independent exist کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے دونوں چیزیں ہیں ایٹم وہ smallest particle ہے کسی بھی element کا جو independent اکیلے رہ بھی سکتا اور نہیں بھی رہ سکتا کہیں جو independent exist نہیں کرتے ہیں اسی ہم بیسکلی molecules کے نام سے لیکن یہ جو 他یٹم以前 کو ایکتوں کی فارم بھی رہ سکتا ہے molecules کہتے ہیں سب سے smallest substance of any substance کا وہ particle جو independent exist کر سکتا ہے تو ایٹم میں خاص کریں independent exist کر بھی سکتا نہیں بھی کر سکتا but molecules کے لئے condition ہے کہ molecules should be independently exist اب میں example دیکھیں O2N2H2Cl2F2BR2I2 جتنے سارے دو ایٹم سے ملے نظر آ رہے آپ کو even کہ اگر ہم اسی کٹیگری میں یہ noble gas کو بھی لیں it is also termed as a molecule because it can exist independently noble gas کو بھی ہم مالکول مانتے ہیں but it is monoatomic molecule بھی کہتے ہیں اور اس سب diatomic مطلب جو ایٹم present O2H2N2Cl2BR2 اگر لکھا ہو دکھائی دیرا ہوگا آپ کو ایسے monatomic molecule کو دیکھ سکتے ہیں monatomic اور polyamating monatomic کا مطلب جو اکیل item nature میں exist کرتا ہے independent رہتا 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 helium neon argon noble تو یہ ہمارا جیسے H2O NO2 P2O 5 S2SO4 آپ چاہتے ہیں یہاں پہ H2O SO2 CO2 ایسے بہت ساری case ملے گی ایسے بھی molecules ہیں جو nature میں polyatomic form exist کرتے ہیں اور elemental state مطلب ایک ہی item سے بلکے بنتے اسے homo nuclear molecule کہتے ہیں جیسے H2 ایک ہی ایک ہی ایٹم کی بات کرتے ہیں پیچھے بھی ایک تو homo nuclear molecule جو اپنے اوپر دیکھا homo atomic molecule مطلب ایک type item present H2P forest O2 دوسرا ہیٹرو ہیٹرو کا مطلب جیسے HCL H2O NO2 ایسے بہت سار example آپ کو ملیں گے particle gas liquids are always molecules جو بھی gaseous molecules or liquid molecules exist کرتے ہیں nature میں وہ سب کیا اور اس مولیکل کہلاتے ہیں اور خاص کر جو پائیں جائیں گے اسے مولیکل اور فرم میں پائیں جائیں گے gas اور liquid صرف solid جو ہوتے ہیں وہ molecule ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں ہم اسے molecules نہیں کیا سکتے ہیں اسے compound category میں ڈالتے ہیں دوسری بات ایک formula ہوتا compound کو molecule کو represent کر لے کا ایک formula کہ empirical formula molecule formula the simplest ratio of the atom present in molecules is called empirical formula اب example دیکھ سمجھاتا ہوں example یہاں پہ دکھائی دیارہ آپ c6 s6 یہاں compound دکھائی دیارہ c6 s6 present benzene کا molecule formula ہے مطلب یہ real molecule کو represent کر تا اس وقت ہم smallest number میں لکھیں تو 6 کو common لکھال کے باہر نکال سکتے ہم ch لکھ سکتے ہم ch کیا ہوا simplest form میں لکھا 6 کو cancel out کر دیا that is called empirical simplest ratio جیسے اگر آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر لکھ دیا H 2O یہ ملکل فارمولا بن گیا میں یہ لکھنا چاہتا ہوں HNO3 یہ ملکل فارمولا ہے HNO3 نائٹرک ایسٹ کا ایک ایک ہیڈوڈن ہے ایک نائٹوڈن تین آکسین سے ملکے بنتا ہے میں لکھنا چاہتا ہوں C6 H12O6 گلوکوز کا فارمولا ہے تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں exact form میں لکھنا جیسا ہے اسی form میں لکھنا that is called یہ ملکل فارمولا ہے نائٹرک ایسٹ یہ ہے سگر کا آپ کا فارمولا ہاں اب اگلے بارے اگر ہم دیکھیں نیکس ٹائم میں most of the metal compound سارا آئینک ہوتے ہیں metal compound سارا آئینک ہوتے ہیں یہ سیمپل فارمولا دیا کچھ دیکھیں فلاسٹو فیریس یہ فارمولا یاد کرنا چاہیے فیروس آناڈو کیسے ریپریزن کرتے ہیں FECN کا یہ سب اینائنس ہیں کچھ یہ آپ نے کلاس نائن پہ کانسٹ پڑھا کہ تین اینائن کو میرا کہ آپ compound کا نام لکھتے ہوں گے اسی کو یہاں پہ یہ اینائنس یاد نائٹرائیڈ کیسے ریپریزن کرتے ہیں نائٹریڈ کیسے تسلفائیڈ کیسے ازائیڈ کیسے ہائیبوکلوائیڈ کیسے کلوائیڈ کیسے لکھتے ہیں پرکلوائیڈ کیسے یہ سب فارمولا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سب فارمولا آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کلویر اوزالیٹ کا فارمولا سیٹو افور ٹو مینس چارجز کے ساتھ فیرس کا فیرک کا فیرک کا فیرک پلس مرکیورس مرکیورک یہ سب فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے اب سوال اکتا ہے what is ایٹومک ماس جو بہت ہی ایمپورٹنٹ سوال ہمارے پاس ایٹومک ماس ہے کیا بسکلی ماس آف ایٹوم اپون ون بائی ٹول پارٹ اف کاربن ٹول ویٹم کسی بھی ایٹوم کو جو ماس اگر ون بائی ٹول پارٹ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سے ہمارے پاس اسی ریشیو کو ہم بسکلی ون ایمیو مانتے ہیں اس کی ویلو جو ہم نکالے گئی تو یہاں ماس آف کہ سکتے ہیں ماس آف ایٹوم کافی چھوٹا ہوتا اس کا وزن جو ہے آپ نکالنا بہت مشکل ہے تو ویسے کیس پہ ہم ریفرنس پوائنٹ ریلیٹیو ایٹومک ماس کی بات کرتے ہیں ریلیٹ کر کے ہم نکال سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ ایک یویٹ تیار کیا جیسے 1 ایمیو یا 1 یوی کہتے ہیں ایمیو کا مطلب تا ایٹومک ماس ایمیو کا مطلب تا یونیفائیڈ ماس اس کی ویلیو ہوتی ہے 1.66 10.24 گرام کی برابر ہوتا ہے اس کا مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ماس 1 by 12 part of کاربن ایٹوم کاربن ایٹوم کا 12 حصہ جب کیا گیا تو ایک حصے کا وزن یہاں پہ یہ 1 یو کے برابر تھا اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اٹومک ماس کہتا ہے کہ کاؤنٹ نمبر مین نمبر پروٹون یا نمبر اف الیکٹرون اگر نکال نمبر کہلاتا ہے اگر ماس نمبر کی بات کریں گے تو نمبر پروٹون پلس نمبر نمبر نیوٹرون جو پریزنٹ ہیں نکلیوز کے اندر ان دونوں کے سم کو مس نمبر مانس پروٹون کتنے الیکٹرون کتنے نیوٹرون کتنے یہ نمبر پورشن تھوڑا سا بتا دوں آپ پہلے آپ کو اٹومک نمبر یاد ہونا چاہیے سکس ہوتا ہے سکس اٹومک نمبر فاسفورس کتنا ہوتا ہے 15 ہوتا اٹومک نمبر سوری فاسفورس آئی کام اوکسیجن کا کہا نمبر اٹومک نمبر اٹومک مانس نمبر بھی یاد کرنا پڑے گا آئی آکسیجن ہوتا ہے کاربن کو چاہیے سرکھ لیو سی سکس یہاں لگ دیجئے یہاں پر 12 لگ دیجئے تو سن میں جاگ یہ نمبر ہے اسی ترقے سے آپ کریں گا آکسیجن کا یہ سب چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑے اٹومک نمبر ماس نمبر بیسک 1 to 10 20 تک 9 10 بھی کیا ہوگا اوپر والا ماس نمبر ہے نیچے والا اٹومک نمبر ہے تو ہم اسی کے ریفرنس میں proton نکال سکتے ہیں اب یہاں بھائی کاربن کے پاس اٹومک نمبر 6 اوکشن کے پاس بھی اٹومک نمبر 8 24 6 30 30 میں دیکھئے 2 نگٹی مطلب electron آیا اس کی بارے ماد میں کریں proton تو 30 رہے گا but electron جب negative charge آتا تو ہم اسے add کرتے 30 plus 2 کتنا ہوگا 32 electrons ہوگا اور neutron کتنا ہوگا 0 ہوگا اس طرح سے number کسی آئن کے اندر دیا ہو تو آپ کو atomic number خاص کر یا mass number معلوم ہوگا تب ہی آپ اس کو نکال سکتے ہیں next topic دیکھیں آئیسو ٹھوپس کے بارے دو ایٹم نمبر but ڈیفرن mass number is called isotopes example یہاں پر دیکھیں 1 is hydrogen 1 is 2 hydrogen deuterium کہلاتا ہے 1 is 3 is 3 is is 3 is is 3 is 3 is 3 3 is hydrogen has no neutron not is 1 electron and 1 proton is only one proton نیوٹرون موسیقی 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 اگر آپ دیکھیں تو میں ایک اگر آپ دیکھیں تو میں ایک اگر آپ کرنا چاہوں گا اگر ہم پوٹاسیوم لیتے ہیں پوٹاسیوم کا اگر ہم دیکھیں اس کا اٹومک اگر ہمارے واقعیی سیکھی譏 کرسیوم STEW is called isobars کہلاتے ہیں تو iso کا مطلب ہی سیم ہوتا ہے کسی انکیسی پوائنٹ پر سیم ضرور ہوں گے اگلا دیکھیں آئیسوٹرون بوت ایٹم have different atomic number different atom, different mass number تک اس میں خاص بات پائیں گے neutron دونوں میں سیم ہوگا وہ کیا ہوگا دیکھیں 16-15 کو اگر ہم mass numbers اگر ہم proton number کو منس کریں گے تو neutron نکل کیا گا اس میں بھی neutron کتنا آگا 16 آ جائے گا اور اس میں بھی neutron کتنا آگا 16 آ جائے گا بہت بھلے یہاں پہ proton different ہو جائیں گے electron different ہو جائیں گے بہت آپ پہ کیا ہوں گے neutron یہاں پہ ضرور سیم ہوں گے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے next ویڈیو میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل بتاؤں گا اور اب نئے چیپٹر کی شروعات کو 11th کلاس پہ یہ چیپٹر ویز آپ کی طاپکس چلتے رہیں گے thanks for watching my videos اگر آپ کی چینل اچھا لگتا ہے تو اب ضرور کمنٹ جائیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے اور ہمیں صدیشن ضرور دیجئے کہ اور بھی کچھ نئی چیز ہیں کیونکہ اس میں بہت آنے والے ٹیپ چیپٹر میں آپ کو بہت سارے نیمیریکلز ملنے والے ہیں خاص کر ویسے نیمیریکل جو یہ نیٹ اگزام میں آتے ہیں میں اپلائیٹ پہ زیادہ کام کروں گا خاص کر اور ساتھ ساتھ آپ سے بھی ایسے اگزام کے لیے بھی تیاری کر سکتے ہیں thanks